اسلام علیکم ایوریون ایجوکیشن اپ ڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں ویورز الیکشن کمیشن آف پاکستان میں شاندر جوبز اناؤنس کی گئی ہیں پورے پاکستان سے میل اور فیمل اپلائی کر سکتی ہیں کون سی فوزیشنز اناؤنس کی گئی ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہ تمام طرح ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریڈ بٹن نظر آ رہا ہے اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ مزید آنے والی جوب اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں تو سیمپل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایڈورٹائشمنٹ پر پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر الیکشن کامیشن یہ سب کچھ یہاں پر منشن کیا گیا ہے اور سب سے پہلی اگر میں پوزیشن کی بات کروں تو سب سے پہلی پوزیشن ہے ہائیلائٹ بھی کرتا جاتا ہوں ساتھ تاکہ آپ کو پتا چلے ہیں وہ کہاں پر ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈیپٹی ڈریکٹر ہے ڈیجیٹل میڈیا کی بیسک پیس سکیل 18 ہے اٹھارمہ سکیل ہے اگر میں یہاں پر کوالیفکیشن کی بات کروں تو منیمم ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے یعنی کہ سولہ سالہ ایڈوکیشن والے اپلائے کر سکتی ہیں اور سولہ سالہ ایڈوکیشن آپ کا ہونا چاہیے میس کمیونکیشن کے ریلیونٹ ڈیجیٹل میڈیا کمپیئنٹس ٹریجیٹی اور جو ہے ادھر اس کے ریلیٹڈ جو فیلڈز ہیں اس میں آپ کی سولہ سالہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے سوشیل ڈیجیٹل ایکسپیرینس کے حوالے سے اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی کوالیفکیشن کے حوالے سے کون سا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے بعد اگر میں ایج کی بات کروں تو چالیس سال تک جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایک ہی پوزیشن ہے میرٹ پر ہے اسلام آباد یعنی کہ پورے پاکستان پوسٹنگ جو ہے وہ اسلام آباد میں اور اپلائی پورے پاکستان سے کیا جا سکتا ہے اوکی ہوگا پیورز نیکس بڑھتے ہیں جی نیکس پہ ہمارے پاس پوزیشن ہے نون لینئر ایڈیٹر ٹھیک ہے نون لینئر ایڈیٹر یا پھر ہم اسی گرافک ڈیزائنر بھی کہا سکتے ہیں سولما سکیل ایس کا ٹھیک ہے ہیونگ مینیم بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگری یہاں پر چودہ سالہ ایڈوکیشن والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں سولہ سالہ ایڈوکیشن والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ بی اے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی اے بھی ایسی آپ نے کیا لیکن آپ کی جو ایڈوکیشن وہ کس کے ریلیونٹ ہونے چاہیے آپ کے ڈگری جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ ڈیجیٹل ڈیزائن کمپیوٹر سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے ایکویلینٹ جو بھی ریلیونٹ ڈگریز بنتی ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم دو سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے ویب ملٹی میڈیا گرافک ڈیزائننگ کے ریلیٹڈ ٹیک ہے ٹرونگ جو ہے وہ پریکٹیکل بیکگرونڈ ہونا چاہیے گرافک ڈیزائننگ کے اندر اور باقی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گرافک ڈیزائن اگر سولہ سکیل ہے تو اس کے لیے ذرا جو ہے وہ ایکسپیرینس یا پھر ہائیوی سکلز چاہیے کم از کم نہیں اٹھارہ سال والے اور زیادہ سے زیادہ بتیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں ایک ہی پوزیشن ہے اسلام آباد کے اندر پوسٹنگ ہوگی لیکن ایک چیز کلیر کر دوں بے روزگار ہیں جوب کی ضرورت ہے اگر آپ ان کے اہل ہیں تو پھر آپ لازمی اپلائی کریں کیونکہ جو پوسٹنگ اسلام آباد میں ہوتی ہے یا فیڈر ایلیا میں ہوتی ہے ان کی سیلری بہت اچھی ہوتی ہے ٹیک ہے تو نیکٹ بڑھتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ بھی جو ہے وہ آپ کا گرافک ڈیزائن کے حوالے سے ہی کچھ یہاں بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے جس میں ٹویٹر فیس بوک اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو نالج ہو ان کے لوگو بیچ تھم نیلز آپ ڈیزائن کر سکتے ہوں ٹھیک ہے چلے نیکٹ بڑھتے ہیں جی نیکٹ پوزیشن ہے کرییٹیو رائٹرز و انگلو شردو ٹھیک ہے ٹائپنگ سکیلز بھی ہونے چاہیے چودہ سکیل ہے اس کا مینیمم بیچلر ڈگری ان میس کمیونکیشن ایڈورٹائسنگ سوشل سائنسیز ٹھیک ہے ریلونٹ ایریا ویڈی ریسرس سکلز والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر کلیر کر دوں سوشل سائنسیز کے اندر بھی ایک لمبی لسٹ ہے ڈگریز کی تو یہاں پر منشن کر دیا ہے ادھر سوشل سائنسیز تو ظاہری بات اس میں جو ڈگریز آئے والے آتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں دو سال کا ڈیجیٹل سوشل می� دیا کنٹینڈ رائیٹر بلوگنگ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایم ایس ورڈ ان پیج کے اندر اچھے ہوں اور ان کا کہنا ہے کہ انگلش اردو جن کی کافی اچھی ہوگی ویسے اچھی تو انہوں نے مانگی ہے ان کو ہم نہ ترجیح دیں گے ٹھیک ہے بتیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں دو پوزیشن اور اسلام آباد کے اندر ہی پوسٹنگ ہے یہاں پہ جی ویڈیو گرافر جو ہے اس کا گیارمہ سکیل ہے بیچلر ڈگری ٹھیک ہے ہونی چ چاہیے آپ کی فیلم ایڈوٹائزنگ میڈیا سائنسیز ویڈ پروفیشنل ورک ایکسپیرینس ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو گرافر کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں اگر آپ ویڈیو گرافنگ کے لیٹے آپ نے جو ہے وہ ایڈیوکیشن آسل کی ہو یا پھر آپ کو پتا ہوگا اور انہوں نے کہا جی کیمرہ ایکوپینٹس اینڈ آویر تو تیکنولوجیس ویڈیو گرافی ان دی مارکیٹ جو ابھی لیٹرس ٹکنولوجی ذاتی ہیں ویڈیو گرافی کے حوالے سے اس کے حوالے سے تمام طرح آپ کو جو ہے وہ تجربہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایڈیٹنگ سوٹ ویئر سوٹ ویئر بھی ایڈٹ کرنا ظاہری بات ہے کہ جب ویڈیو بنا لی جاتی ہے تو باقی اس کو پروفیشنل جو لک دی جاتی ہے وہ کسی ایڈیٹنگ سوٹ ویئر میں دی جاتی ہے اوکے انٹرپرسنل سکلز ہونی چاہیے ریلہ فیٹنس سٹیمنا ٹو برگ لونگ آرڈ یعنی کہ آپ کا سٹی جو ہے وہ الٹرم تک کام کر سکے ٹھیک ہے تیس سے پینتیس سال والی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک ہی پوزیشن اسلام آباد کے اندر پوستنگ ہوگی اس کے بعد ہے یہ فوٹو گرافر ٹھیک ہے اس کے لیے بھی بیچلٹ ڈگری میڈیا سائنس وہی سیم کالیفکیشن جو کہ آپ کے ویڈیو گرافر کے حوالے سے تھی لیکن ویڈیو گرافر کا جو سکیل ہے یہ گیار ماہ اور فوٹو گرافر سیم ہے کالیفکیشن سیم ہے بس یہ ہے کہ وہاں پہ وی� پروز کے حوالے سے وہی ٹھیک ہے یہاں پہ ایج بھی تیس سے پینتیس سال ہونی چاہیے کی پوزیشن اسلام آباد کے اندر اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈرائیور کی سیٹ ہے ٹھیک ہے پرائمری پلس الٹی وی لیسنس ہونا چاہیے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ لوکل صرف اسلام آباد سے لوگ اپلائی کر سکیں گے ٹھیک ہے لیکن ان تمام پوزیشن کے لیے آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں بھی انہوں نے جوب ڈسکرپشن د میں یہ ریڈ کروں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ انہوں نے دی ہوئی ہے ڈیجیٹل میڈیا ڈپٹی ڈیجیٹل میڈیا کے لئے ٹھیک ہے یہ والی اس کے نیچے انہوں نے دی ہوئی ہے جوب ڈسکرپشن نون لینئر ایڈٹر گرافک ڈیسائنر کے لئے ٹھیک ہے پھر ان کی جوب ڈیسکرپشن دی ہے کریٹیو رائٹرز کے حوالے سے پھر ویڈیو گرافر کے حوالے سے ٹھیک ہے پھر فوٹو گرافر کے حوالے سے اب اب ہے جی انسٹرکشنز جو کہ بڑی ضروری ہوتی ہیں ان کا کہنا ہے جی آپ آن لائن بھی اپلائی کرو گے آپ نے ای سی بی کی ویب سیٹ سے جا کے اپلائی کرنا ہے اور آپ آپ آن لائن بھی اپلائی کریں گے اور آپ ہارڈ فرم میں بھی اپلیکشن ڈپارٹمنٹ میں بیجیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کسی قسم کے تعلیمی اخراجات نہیں دیے جائیں گے باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں اب ہم چلتی ہیں جی ان کی جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر تو سیمپل میں یہاں پہ جا کر سرچ کرتا ہوں ای سی پی سرچ کر دیں آپ آپ کے سامنے اس طرح سے کچھ لنکس آ جائیں گے آپ چاہیں تو افیشل ویب سائٹ کو اوپن کرسکیں ادر وائز سیدھا آپ جوبز پورٹل کو اوپن کریں یہاں پہ میں جوبز ای سی پی کو اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ جوبز اوپن ہو چکے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں انہوں کہہ رہے ہیں یہاں یہاں پہ جوبز آوائیلی بل نہیں ہے ای سی پی سیکریٹ کے اندر جوبز آوائیلی بل ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہ والا سسٹم جو ہے وہ آپ کی سامنے اوپن ہو جائے گا یہ والا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی سیٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو یہاں پہ لا آفیسر ہے سٹاف کارڈ ڈرائیور ہے اس کا بیسک پی سکل فائیو ہے اس کی چھے پوزیشن سے ٹھیک ہے اٹھارہ سے تیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں پرائیمری اور ڈرائیونگ لسنٹس ان کے پاس ہونا چاہیے لٹیو لسنٹس بھی چل جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں اب آپ نے کسی سیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے میں سال کے طور پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جی ویڈیو گرافر کی سیٹ پر ٹھیک ہے تو سیمپل اس کی جو ہے وہ آپ نے یہاں پر جوب ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتی ہے آپ نے اپلائی آن لائن کو پر چلے جانا ہے جیسے اپلائی آن لائن کو پر جائیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا یوزر لوگن آ جائے گا اگر آپ نے پہلے کبھی ای سی پی پر جو ہے وہ آن لائن اپلائی کیا ہے تو سیمپل آپ نے اپنے سی این ایس اور پاسورٹ سے لوگن کر لینا ہے اگر آپ پہلی بار اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ریجسٹر نیو اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہاں پہ مکمل اپلیکیشن فرم کو فیل کریں گے اگر ریجسٹر سب کچھ کرنے کے بعد ٹھیک ہے جب یہ ریجسٹر ہو جائے گا تو اگین لوگن پیج پہ آ جائے گا یہاں سے سی این ایسی نیمبر پاسورٹ سے اور سکیورٹی کوٹ دے گا آپ نے لوگن کر لینا آپ کے سامنے اپلیکیشن فرم اپن ہو جائے گا اس کو جو ہے وہ آپ نے اونلائن فیل کرنا ہے تمام ڈیکوائرمنٹ سب کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے اب بات یہ ہے کہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہارڈ فرم میں اپلی یہاں پہ اپلائی ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ کمل ڈیٹر ایڈ کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے اپلیکیشن فرم آ جائے گا ٹھیک ہے اگر نہیں آتا تو یہاں پہ دیکھیں یہ اپلیکیشن فرم کے لنکس دیئے گئی ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں ڈیجیٹر میڈیا فارک زیابر و کلک ہوگا یہ اپلیکیشن فرم ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جب وہاں پہ اونلائن اپلائی ہو جائے گا تو پھر آپ نے جو ہے اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے اس کو فیل کرنا ہے تمام ڈاکومنٹ ساتھ میں اٹیچ کرنی ہے اور بزریہ ڈاک آپ نے اپلیکیشن فرم کو بیج دینا ہے کہاں پہ بیجنا ہے آپ نے یہاں پہ بیجنا ہے ڈیپٹی ڈریکٹر پی او بوکس اسلام آباد ٹھیک ہو گیا ویورز اور یہاں پر جو ہے وہاں ایک اور چیز آپ لوگوں سے کلیر کرنا چ جاتا ہوں کہ کونسے ڈاکومنٹس آپ نے اٹیچ کرنی ہے ہارڈ کوپی کے ساتھ انہوں نے اپنی سی وی اٹیچ کرنی ہے اپنی ایجوکیشن سرٹیفکیٹ اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اپنا سی این ایسی آپ نے ایک جو ہے وہ ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ایڈ کرنا ہے اور پی او بوکس نمبر پر آپ نے یہ سینڈ کر دینا ہے تو ویورز ان کا جو لنک ہے جوبز کا لنک ہے میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا ٹھ یہ اور یہ اسسسنٹ ڈریکٹر ہے لا آفیسر ہے سٹاف کارڈ ہے چوبیس بائیس دس اپرل ٹھیک ہے یہاں سے آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں اس کا جو لنک ہے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ڈریکٹ اسی پوکس پہ آ سکتے ہو اگر اس حوالے سے کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی کوئیسن ہو تو کمنٹ بوکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو لازمی سے سبسکر کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی جوب اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لئے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ